بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹوڈنٹس ونس اگین جو ہے ٹاپک ایز امینٹی اینڈ ایڈ سٹائیس بڑا آج ہم اس کی اپیسوڈ ٹو کر رہے ہیں آپ کی کتاب میں پیج تھری ٹوئنٹی سیون سے یہ ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں تو بڑا جی پہلے میں نے آپ کو جو ہے وہ پچھلی اپیسوڈ میں یا اس کے پچھلے لیکچر میں آپ کو امینٹی کی ڈیفنیشن پھر بڑا جی جو ہے وہ تھری لائنز آف ڈیفنس اور اس میں تھرڈ لائن آف ڈیفنس کون تھی امینٹی تو امینٹ امیون سسٹم کے کمپوننٹس آپ کو میں نے کروایا تھے اور پھر بڑا جی ہم نے جو ہے وہ امیون سسٹم کے کمپوننٹس میں انٹیجنز انٹی باڈیز اور انٹی باڈیز کی ڈیفنیشن انٹیجنز انٹی باڈی کی ڈیفنیشن انٹی باڈی کی جو ہے وہ کریٹسٹیکس اور انٹی باڈی کی کمپوزیشن اس کے اوپر بات کی تھی پھر آخر میں ہم نے جائے وہ ایمیون ریسپونسز جائے وہ دو قسم کے تھے ایک تھے سیل میڈییٹڈ ریسپونسز اور دوسرے تھے ہیمورل ایمیون ریسپونس تو وہ میں نے خود آپ کو تین تین ڈیفرنسز لکھوائے تھے تو بڑا جی اب ہم پیئی تھری ٹوئنٹی سیون پہ جو سیکنڈ پیرا گراف ہے اس کا آپ ہیڈنگ بنائیں گے ایپلیکیشنز آف ایمیون ریسپونس ایپلیکیشنز آف ایمیون ریسپونس جو ہے تو بڑا جی ذرا پیرا گراف پڑھئیے گا وی گیٹ ویکسینیشن اگینس سپیسفک ڈیزیز یعنی انٹی جن وی بیکم ایمیون تو دیٹ انفیکشن آر ڈیزیز تو جب ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں تو اصل میں ہم انٹی جنز کو اپنے باڈی میں داخل کرواتے ہیں ان انٹی جنز کے جواب میں ہمارے بیل ایمفوسائٹس جی ہے وہ موبلائز ہو جاتے ہیں وہ ڈیوائیڈ کر کے جی ہے وہ پلازما سیلز بناتے ہیں پھر پلازما سیلز سے انٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں جی اور وہ انٹی باڈیز جی ہے ان انٹی جنز کو جی ہے وہ ایم موبلائز کرتے ہیں کرتے ہیں تاکہ وہ فیگوسائٹ آسس سے ڈسٹرائے ہو سکیں یا پھر جی ہے وہ انہ کو کیا کر دیتے ہیں ڈسٹرائے کر دیتے ہیں تو if we get vaccination تو اس طرح سے ہم اس بماری کے against immune ہو جاتے ہیں جی if we get vaccination against polio smallpox measles کن پیڑوں کو کہتے ہیں swelling of tonsils ٹھیک ہے نا جی تو once in our lifetime اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس کی vaccination کروالیں تو آپ جو ہے وہ اس بماریوں سے throughout the life جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ انٹی باڈی جو ایک دفعہ پیدا کر دینی ہے بہت زیادہ مقدار میں جب تک ہم مر نہیں جاتے وہ ہمارے باڈی میں مجود رہتی ہے جی تو اب بیٹا جی آگے ٹاپک شروع ہو گیا دو قسمیں ہیں ایکٹیو ایمینٹی پیسیو ایمینٹی ایکٹیو ایمینٹی پیسیو ایمینٹی تو بڑا ہی طرح دیکھیں ایکٹیو ایمینٹی دی یوز آف ویکسین ویچ سٹیمولیٹ ڈیفینیشن ہے پہلے دا یوز آف ویکسین ویکسین کو میں نے بریکٹ میں کر دیا ہے اس سے پہلے لفظ انٹی جنز آنا چاہیے تھا دا یوز آف انٹی جنز یعنی ویکسین ویچ سٹیمولیٹ دا پروڈکشن آف پروڈکشن آف انٹی باڈیز ان دا باڈی انڈ میکنگ ای پرسن امیون اگینس دا ڈیزیز آر انفیکشن اس کالڈ ایکٹیو ایمینٹی جی تو بڑا ہی اس کی ایکٹیو ایمینٹی کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہم انٹی جنز کو خود اپنے جسم میں داخل کروائیں یا پھر جو ہے وہ انٹی جنز قدرتی طور پر جو ہے وہ ہماری جسم میں مجود داخل ہو جائیں خود با خود اور بماری بھی پیدا کریں لیکن ہم اس بماری سے بچ جائیں تو ذرا دیکھیں پہلے بڑا جی آرٹیفیشل ایکٹیو ایمینٹی ہے اور دوسری نیچرل انڈیوز ایمینٹی ایکٹیو ایمینٹی کی دونوں قسمیں ہیں جی which has been اچیوڈ بائی آرٹیفیشلی انٹریسنگ انٹی جنز یعنی ویکسینز انڈا بوڈی یہ ایکٹیو ایمینٹی ہم حاصل کرتے ہیں یہ ایکٹیو ایمینٹی ہم حاصل کرتے ہیں اچیوڈ بائی آرٹیفیشلی انٹریسنگ انٹی جنز ویکسینز انڈا بوڈی خود داخل کرواتے ہیں یہ ویکسین کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفنیشن یہ میں بکھی ہے مکسچر آف ڈیڈ آر ویکنڈ مایکروبز مکسچر اگر وریق نظر آرہا ہے تو میرے ساتھ ساتھ نوڈ کر لیں میں آستہ آستہ بھوڑ رہا ہوں مکسچر آف ڈیڈ آر ویکنڈ مایکروبز مایکرو ایمینٹیزم that ایکٹیویٹ وائٹ بلڈ سیل to give امیون رسپونس against them کہ وہ ان کے اگینسٹ کیا دیں امیون رسپونس دیں وہ امیون رسپونس وائٹ بلڈ میون رسپونس اس کی ڈیفنیشن آنکھ کتاب میں کچھ اس طرح سے لکھی ہے کہ when a person is ملکہ بڑھگی when a person is exposed to an infection کہ جب ایک آدمی جو ہے اس کو کسی infection کا سامنا کرنا پڑ جائے کوئی وائرس یا بیکٹیریا اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ infection اصل میں کیا ہے انٹیجن becomes وہ سے بمار ہوتا ہے and in most cases survive زیادہ تر cases میں بچ جاتا ہے جیسے آج کل ایسی ہو رہا ہے کہ کرنا سے جو ہے وہ صرف عبادی کا پانچ فیصد حصہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے پچانوے فیصد لوگ جائیں وہ بچ جاتے ہیں death rate جو ہے وہ دو سے تین پرسنٹ ہے یعنی جو ہے وہ سو میں سے پانچ فیصد لوگ جائیں وہ مماری سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس پانچ سو میں سے دو یا تین لوگ جائیں وہ مماری سے مر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈائی پرسنٹ مر رہے ہیں تو ڈائی پرسنٹ بچ بھی تو رہے ہیں نا فیفٹی پرسنٹ وہ بچ بھی جاتے ہیں وہ جو بچ جاتے ہیں اگر in most cases survive then this immunity develop against that disease تو پھر وہ اب دوبارہ کرونا کا شکار کوئی نہیں ہونے کیونکہ اب ان کے white blood cells antibodies پیدا کر دی ہیں اب جتنا مجھے وہ انٹیبوڈیز پکڑ کے اس کو قتم کر دیں گے تو یہی وہ point hypothesis تھا جب شروع میں مارچ میں آیا تو میں نے کہا جی کہ ہم اس طریقے سے جو cover 19 کے مریض ہیں جو recover ہو رہے ہیں ان کے blood plasma میں سے antibodies نکال لیں اور دوسرے جو لوگ ممار ہیں ان کو دے دیں اس طریقے کو کیا کہتے ہیں پیسل منٹی کیونکہ جب بنی بنائی antibodies جو ہے اب بنی بنائی antibodies جو ہے وہ کسی person کے blood میں inject کرتے ہیں تو اس طریقے تو اس سے بھی antibodies کو جا کے ڈسپرائی کرنا ہی ہے تو اس طریقے کو ہم کیا کہتے ہیں پیسل immunity جب بڑا بھی definition antibodies are injected in the form of anti sera solution کی گا نا جی تو وے کہ person آپ immune کرنے کے لیے safe کرنے کے لیے جی بڑا جی anti serum definition is a serum solution containing antibodies example جنگ بلڈ 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 بھی پائی جاتی ہے انٹی باڈ بھی پائی جاتی ہے جس کا بلڈ گروپ ہو ہوتا ہے جی بڑا جی mechanism of پیسل immunity تو definition کے بعد جو پیرا گروپ ہے اس کا heading آپ کیا بنال لیں mechanism of pessim immunity دو point ہیں پہلا ان body antigen antibody complexes are form جب آپ بنی بنائی antibodies بلڈ میں ڈالتے ہیں تو بلڈ میں موجود بلڈ میں موجود جو بھی pathogen ہیں ان ٹی جن رکھنے والے cells ہیں ان کو کیا بات کر رہا جی تو بڑا جی اس طرح سے پھر ان کو فیغو سائٹ سے کھا رہتے ہیں تو برحال جی ہے complex are found which are taken up by phagocytes and destroyed the patient is spared اور مریض بچ جاتا ہے the complications problems of the disease بماری کی علامتیں جب بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں بڑا دوسرا پوائنٹ جو ہے اگلے پیرا گراف میں پیس امینیٹی رسپونس ایمیجیٹ یہ بڑی تیزی سے کام کرتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے تو نے ایک دفعہ انٹی سیرم انجیکشن لگوا لی ہے پیس امینیٹی اثر کر لی ہے تو اب اس بماری سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے نہیں کیونکہ یہ انٹی بوڈی آپ کے وائد بلڈ سیلز نے خود پیدا نہیں کی ہیں یہ تو آپ نے بار سے انجیکٹ کی ہیں تو اس لیے یہ اپنا کام کریں گی لیکن تھوڑے دیر کے لیے آپ کے بلڈ میں رہیں گے پھر دیگریڈ ہو جائیں گے جی تو فاردی ہے is reduced they are used up وہ استعمال ہو جاتی ہیں اور بلڈ میں پھر انٹی باڈی نہیں ہوگی تو بھر دوبارہ سے ماری کا شکار ہو سکتا ہے جی بڑا جی لاس پیلا گراف اپلیکیشن آف پیس امینیٹی اپلیکیشن آف امینیٹی تو کم بیٹ لڑائی کرنا اگی انٹی سیرم پیس امینیٹی ہیپیٹیٹس ریبیز سنیک بائی سیرم جو ہے یہ ہیڈنگ ہوگا سنیک بائی سیرم ساپ کا زہر کیوں کٹھا کیا جاتا ہے تاکہ اس سے کیا بنایا جا سکے سیرم بنایا جا سکے جی سو سیرم اس کال انٹی ون سیرم بڑا جی یلو باکس ایڈز کو دیکھیں ایڈز ایکوائی ایمیون ڈیفیشنسی سنڈروم is a ڈیزیز caused by a وائرس the affected persons suffer from ڈیفیشنسی in their immune system of the body and the immune system collapses اور immune system جی ہے وہ ہوجاتا ہے کیونکہ HIV تی لیمفو سائٹس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو تی لیمفو سائٹ جو نون فنکشنل ہو جاتے ہیں تو جس کے نتیجے میں آسانی سے شکار ہو جاتا ہے بیکٹیر ڈیزیز اور کینسر وہ بیکٹیر ڈیزیز جن کے بیکٹیریا کو مارے بلیڈ سال بڑے رام سے ہڑا بڑھو پکار جاتے تھے فیگو سائٹ آس کر جاتے تھے اب وہ بھی شیر بنے بٹھے ہیں کیونکہ تی لیمفو سائٹس موجود نہیں ہیں جب گھر میں چوکی دار نہیں ہوں گے تو چوروں نے تو کھلی موجے ہیں تو اسی طرح سے بیٹا جی ایڈز میں جو تی لیمفو سائٹس جی وہ کام نہیں کریں گے ان کی تعداد کام ہو جائے گی تو پھر جی وہ بماریاں جو ہمیں نارملی نہیں ہوتی وہ بماری پیدا کرنے والے پیتھوجین جو بمار نہیں کر سکتے ان کو بھی موقع مل جائے گا ایسی بماریوں کو آپ پیچنسٹک ڈیزیز کہتے ہیں سپریڈ بائی بلد تانسویز بائی سیکس کونٹیکٹ بی انفیکٹ پرسن تو یہ بڑا جی آج سوال ہو سب بچی حمین آسر آمین شکریہ